ہیلو ساکھو دس از انتیاز آپ کا سواغت ہے ایک بار پھر سے ایک نئی گورنمنٹ جاپ کی اپ ڈیٹ کو لے کر آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ان وی ایس کے بارے میں جی ہاں نوود ہے بدیالہ سمیتی کی نئی بھرتی باہر نکل کر آئی ہے جس کا نوٹیفکیشن بھی ریلیس کر دیا گیا ہے یہ نون پیچنگ ویکنسیز ہونے والی ہیں اس میں آل اوور انڈیا کے میل فیمل کانڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسی بھرتی ہے جس میں اگر آپ نے ٹین سے لے کر کسی بڑی ڈگری کو حاصل کر رکھا ہے تو سب ہی طرح کے بچوں کے لیے آپ پر جوب ہونے والی ہے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے تو میں آپ سے ریکوست کروں گا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل ایک ہی بار میں سمجھ میں آ جائے اور ہاں اور ساری چیزیں جو میں نے بورٹ پر لکھ رکھیں اس میں سے کچھ بھی جو کمی رہ گئی ہے میں آپ نے ہمیشہ کی طرح آپ کو اپنے کمپیوٹر سکرین کے تھوڑ سمجھانے والا ہوں تو ویڈیو اینٹر ضرور جانا ہے شاہیے تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کلیئر ہو جائے کسی بھی آپ کے لیے کوئی ڈاؤوٹ کوئی رہتی ہے تو آپ کیا کریں گے ڈسکرپشن باکس میں ٹیلی گرام چلائیں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب شیئر کرنا مد بھولیے گا یا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی سبسکرائب کریجے گا دیکھیں بات یہاں پر کسی بھی چرہ کی میں شروع کروں سے پہلے میں آپ کو یہ اوفیشن لڈیفیکیشن دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سکرین پر اوفیشن لڈیفیکیشن ہے اور اسی کو ریلیز کیا گیا ہے آئیو کے ذریعے اور اب میں آپ کو اسی کی ڈیٹیل اپنے بورڈ کے تھروں اور اینڈ میں جا کر اپنے کبرڈ سکیل کے تھروں سمجھانے والا ہوں دیکھیں نووزہ ویڈیالے سمیٹی جسے ان بی ایس کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں نون ٹیچنگ ویکنسیز ریلیز کی گئی ہیں یہ کب آنے والی ہیں کیا ہے پورا پروسیجر جانئے دیکھیں اگر ہم ٹوٹل پوسٹ یہاں پر بات کرتے ہیں تو یہاں پر ٹوٹل پوسٹ ہیں تیرہ سو ستتر وطنب ون تھاؤزن ٹری ہنڈیڈ سیونڈی سیونڈ اور اس کا جو نوٹیفیکیشن ریلیز کیا گیا ہے نوٹیس ریلیز کی گئی ہے وہ ریلیز کی گئی ہے پندرہ مارچ کو ٹھیک ہے پندرہ مارچ کو یہ ریلیز کی گئی ہے اگر ہم اس کے فی سٹرکچر کی بات کریں اس کا جو فی سٹرکچر رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے سٹاپ نرس کے لیے پھرٹین انڈڈ ہے ادھر پوسٹ کے لیے ایک ہزار ہے اور ایسی ایسٹی اگر فی میل کٹیگری تیاب ہیں تو آپ کے لیے یہاں پر پانچ سو روپے فیز رکھی گئی ہے اب یہاں پر بہت ساری الگ الگ جابز ہیں الگ الگ پوسٹ ہیں سیٹس ہیں جس کی کچھ امپورٹنٹ سیٹس میں نے یہاں پر ڈیٹیل میں رکھی ہوئی ہیں باقی کو میں آپ کو کمیورٹ سکرین کے ترول نوٹیفکیشن کے ترول سمجھا ہوں گا اور اگزامپل جیسے کہ سٹاپ نرس کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ ہیں ایک سو اکیس کتنی ہیں ایک سو اکیس اور اس میں کوالیفکیشن مانگی گئی ہے بی ایسی نرسی سے اگر آپ نے بی ایسی کر رکھا ہے نرسی کے ساتھ تو آپ یہ پوسٹ کو فیل کر سکتے ہیں ہاں میکسم ایج بھی رکھی گئی ہے پینتس سال اور یہاں پر یہ جو ریلیکسیشن بھی ہے جس کو آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اے ایس او کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پانچ پوسٹیں ہیں جس میں سے جو کوالیفکیشن ہے وہ ایک گریجویشن آپ نے کر رکھا ہو اور آپ نے کیا کر رکھا ہو اس میں تین سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہو تو آپ یہاں پر فارم بھر پائیے گا اچھے کاسی سیلی بھی بہت بہترین سیلی دے رہا ہے یا اے او کی اس لیے بہت ہنسوم ویکنسیز ہیں اس کو ضرور بری اگر آپ اس کوالیفکیشن میں آتے ہیں آرڈٹ ایسسٹنٹ کی جو کوسٹ ہے وہ قریب بارہ کوسٹیں ہیں جس میں کوالیفکیشن مانگی گئی اگر آپ نے بی کوم کر رکھا ہے اور تین سال کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ یہ فارم بھر سکتے ہیں جونیر ٹرینرز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جونیر ٹرینرز ہیں ان کی بھی جوب ہیں چار پوسٹیں یہاں پر اگر آپ نے ہندی یا انگلیش پی جی کر رکھا ہے تو یہاں پر آپ فارم بھر پائیے گا لیگل اسسٹنٹ کی بھی جوب ہے یہاں پر وہ بھی ایک ہے لیکن لیکن یہاں پر آپ کو اگر qualification کی بات کریں تو law اگر آپ نے law graduation کر رکھا ہے تو آپ یہ فارم بھر سکتے ہیں سٹینو گریفر کی 23 پوسٹیں ہیں جس میں سے اگر آپ نے 12 پاس آؤٹ ہیں اور سٹینو آپ کو آتا ہے تو یہ فارم بھر پائیے گا بات کریں اگر age کی تو یہاں پر age categories بھی لکھی ہوئی ہیں جس میں سے age کی بات کریں تو 18 سے لے کر 18 سال تک age مانگی گئی ہے سٹینو گریفر کے جو computer operator کی دو پوسٹیں نکلی ہیں جس میں سے آپ سے مانگا گیا یا تو آپ btec ہو bsc ہو اور bc ہو computer science ہے تب آپ یہاں پر بھارتا ہیے گا age آپ کے 18 سے 30 یہاں پر رکھی گئی ہے اگر ہم بات کریں یہاں پر جو ہے cat catering کے supervisors کی اس کی بھی اچھی کاسی پوسٹ ہیں لگ بگ 68 پوسٹ ہیں اس میں qualification مانگی گئی ہے hotel management اگر hotel management ہے آپ نے کچھ کا رکھا ہے تو آپ یہ form بھر پائیے گا جس میں age مانگی گئی maximum 35 سال پھر اس کے بعد junior assistant کی بات کر لیں یہاں پر جو ہے جیسے اس میں جو job نکلی ہوئی ہیں وہ ہیں قریب 381 اور اس میں 12th plus tapping مانگی گئی ہے اگر آپ نے 12 پاس آٹھا tapping آتی ہے تو یہ form بھر سکتے ہیں 18 سے 27 سال کی age ہے یہاں پر electrical جو plumbles ہیں ان کی بھی job ہے لگ بگ 128 پوسٹ ہیں یہاں پر اور 10th plus ITI مانگا یہاں پر اگر آپ نے 10th pass out ہیں ITI کے لیے رکھا ہے تو یہ form آپ بھر پائیے گا 18 سے 40 سال کی یہاں پر age جو ہے رکھی گئی ہے اب آگے کی ملک بات کیا پر کریں گے next phase میں selection procedures کی رہمم selection process کی بات کریں گے تو پانچ چردوں میں 5 پیٹگریز میں آپ کو پیورا بیٹ کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ کو online CBT exam phase کرنا پڑے گا مطلب computer based آپ کا exam ہوگا جو کہ آپ کو pass out ہونا پڑے گا باقی detail ابھی میں آپ کو computer کی دے پا رہا ہو دوں گا کہ exam میں کیا کیا پوسٹ جائے گا اس کے بعد آپ کا interview ہوگا interview ایسا اس بھی ہے کیونکہ یہاں پر A class کی بھی vacancies ہیں جو آپ کی job ہوگی اس سے related آپ کا interview ہوگا اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر skill test بھی ہے چونکہ یہاں پر ITI بغیرہ بھی ہے تو ITI میں جس grade سے آپ پر form ڈالیں گے اس کا skill test ہوگا sanographer ہے اس کا بھی test ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے یہ کیونکہ skill میں آتا ہے اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا اس کے بعد یہاں پر skill skill test ہونے کا document verification ہوگا db جسے کہتے ہیں fourth number پر ہے اس میں آپ جب form بھرے گے جو documents آپ میرے پاس ہیں تو end میں جا کر وہ documents original آپ کو دکھانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تب آپ کی job پکی ہوتی ہے اور end میں جا کر آپ medical ہوتا body check up ہوتا ہے اگر body میں کچھ صحیح رہتا ہے کوئی problem نہیں رہتی خاص طرح سے تو یہ job آپ کی ہو جاتی ہے اب چونکہ ہم نے لکھا ہوا ہے یہاں پر selection process ہے جس میں written exam بھی ہونا cbt اس میں کیا چیزیں پوچھے جانے والی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں دیکھیں اگر ہم بات کریں اس کے cbt exam میں 100 question پوچھے جانے والے ہیں 100 number کے 100 question 100 number کے ہوں گے اس کے لئے time جو آپ مل رہا ہے وہ time آپ دیکھیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ time کتنا ہے half گھنٹے کا time مل رہا ہے اس کے لئے آپ پر 1 by 4 negative marking بھی دی گئی مطلب اگر آپ 4 غلط جواب دیتے ہیں تو ایک صحیح question کاٹ لیا جائے گا اس میں 100 number کے questions ہونے والے جیسے پہلے آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ پر reasoning ہے 25 questions ہی آپ دکھائے گئے آپ کو اسی طرح next ہے mathematics mathematics کے 25 questions آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے بعد آپ کو ہندی اور انگلیش کی language سے questions ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا چونتھا سیکشن ہے سبجیکٹ ہوگا جو بھی آپ نے trade لے رکھی ہے اس trade سے related آپ کا 35 question ہوگی اس طرح 100 question ہوگی سو نمبر لیے گئے یہ چیز ہوگئی میں بتانے والا ہوں یہ جوب کب آئے گی اور جوب لوگیشن اس کی ہونے ہوگی اگر ہم سیلری کی سواس آپ کی بن سکتی ہے جی اگر ہم بات کریں اس کے second most important thing کی job location آ ہوگا اس کا job location اتر پردیش میں ہونے والا چاہتی ہوگی اس کی apply date سب سے important ہے ویڈیو جس کے لیے بنا رہا ہوں کب سے ہے لیکن apply date ابھی release نہیں کی گئی لیکن یہ ضرور ہے کہ پہلے یہ notification ریلیس کیا گیا ہے اس کا مطبی ضرور ہے کہ آپ کو یہ دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ election کے درمیان یا election کے بعد اور اس کا exam بھی بہت جلد آپ کو ہوگا ان سبھی ڈیٹیل کے لیے آپ کو اپنے چینل کو سبسکرائب کر لینا چاہیے تاکہ کیسے دینے والا ہوں آپ کو اس کی جانکاری ٹھیک ہے تو جلدی سے ویڈیو کو زوم پہلے تو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیز اچھے سے اور سمجھ میں آجائیں ٹھیک ہے تو پہلے ہی بہت ساری دے چکا ہوں سیدھا یہ فیس اور ساری جانکاری یہاں پر دے چکا ہوں ٹھیک یہ پوسٹ بغیرہ کی جانکاری میں نے دیا ہوں باقی جو رہ گئی تھی وہ میں آپ پر دے ہوں یہ جو جیسے ہے جیسے اسیسٹنٹ کی یہ 381 پتہ ہے اس میں سے آپ نے تہہی پر بارویں پاس کی ہو ٹائپنگ آتی ہو جس کو بارے میں بتا رہا تھا پھر اس کے بعد لیب اٹینڈنٹ کی بھی ویکنسیز ہیں 161 پوسٹ ہیں اور کسی بھی مانیتہ پراک بروڑ سے اپنے دسمی اکیل کی یا ویجیان وقت ہیں کچھا بارویں پاس کی ہو میس جو ہیلپ ہی چار سو بیالیس پوسٹ ہیں اور اس میں آپ نے دسمی پاس کی ہو پانچ سال کا انہوہ ہو اور ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی شروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے دوسوچ نا ہے اور اس کا لنک میں آپ کے ٹیلی گرام ٹینل پر ڈال دوں گا کومنٹ باکس میں بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن باکس میں کلک کریں گے وہاں مل جائے گی ساری چیزیں کچھ بھی ایسی آپ کو خود اچھ ساری چیزیں سب جب آرڈیٹ اس سیلری ہے سب الگ 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 اس کی پالیفیکیشن بھی میں نے سب کچھ بتا بھی دیا آپ پھر بھی کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو میں آپ پوچھ لیجے گا یا آپ ٹیلی گرام چینل کو جوائن کے لیجے یوپی ہے یہ ویس بنگول ہے کیرلا ہے تو آپ بتائیں گا آپ کس سٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو اور وہاں چاہتے ہیں کہاں سینٹر آپ کو ملے ہے ٹھیک ہے تو امید ہے ویڈیو آپ کو درور پسند آیا ہوگا ویڈیو لائک بھی کر لیا ہوگا چینل سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا اور اپنے سبھی دوستوں کو شیئر بھی آپ کر دیں ٹھیک ہے کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو آپ بتائی گا یہاں سے یہ چیزیں اگر سرکالی اوفیشل ایبسائٹ پہ جائیں نوٹیفکیشن یہ مل رہا ہے 15 مارس کو پبلش کیا گیا ہے اور اس کو آپ یہاں سے کلک کریں گے تو نوٹیفکیشن آپ کو یہاں سے مل جائے گا ٹھیک تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی چلیے ملتے ہی اب نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ چپٹر کیلی جائن